ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ حضرات کو کوئی ائرپورٹ پر بلائے اور آپ سے کہے کہ فلانا شخ کو لینے کے لیے جانا آپ نے اور فلانا شخ کو آپ پہچانتے نہیں ہیں تو کیا کریں گے بتائیں آپ آپ اس دورے تھی تصویر بھی نہیں ہوتی آپ پہ پاس آپ دیکھو سامنے آپ ماشاءاللہ لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں ہے نا کیا ہوگا بول پر نام لکھا ہوگا لے کارڈ جیسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ لے کارڈ لے کے کھڑے ہوں گے اور اس بندے کا آپ انتظار کریں گے ایسا ہی پلیکارڈ لے کے کھڑے ہوگے اس کا نام اس میں لکھا ہوگا وہ باہر آئے گا وہ نام لے گا آپ اس کو پیشان نہیں ہیں ایک سوال یہ ہے یہ آسان سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کسی شخص نے کہا کہ فلانا شخص آنے والا ہے اس کا نام آپ کو دے لیے اس کا چہرہ بھی بتا دی ہے پکچر بھی بھیج دی اب ایک شخص ایرپورٹ سے آرہا ہے بہار وہ پلیکارڈ لے کے کھڑا ہوا ہے اس کی تصویر موجود ہے اس کا نام موجود ہے ایک شخص آ جائے گا اس درائیور کے پاس آپ کے پاس اور کہہ گا جی میں میں ہوں وہ کہہ گا کہ آپ کون ہو گا کہہ گا میں وہ ہوں کون ہو کہتا ہے یہ جو نام لکھا ہوا ہے میں ہوں تو آپ مانیں گے اس کا نام اس کی تصویر آپ کے پاس موجود ہے پوری کبھی بھی نہیں مانیں گا ہاں بھائی جنہیں ساری بات ہے یہ بات کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ گاڑی میں مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ تو آپ میں سے کوئی شخص بٹھائے گا اس کو کبھی بھی کوئی نہیں بٹھائے گا تو پھر وہ کہہ گا نہیں نہیں وہ تو نہیں آیا میں اس کے نام پر آیا ہوں جہاز میں آج تک ایسا ہوا ہے ایون کہ آپ یہاں سے لندن سے گلاس بو چلے جائیں یا منچسٹر چلے جائیں چھوٹی فرائب لے کر اور آپ کا ٹکٹ بک ہے تو میرے نام پر آپ آپ جا سکتے ہیں ہاں چیٹر ہوگا تو چلے جائے گا ویسے قانونی طور پر جائز نہیں ہے اس کے لئے قانونی طور پر کسی صورت کے اندر جائے اب یہ دو سوال جو میں نے آپ رضا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کو ذہن میں رکھے گا وہ اس لئے ذہن میں رکھے گا کہ میں آپ کے سامنے ایک عقیدہ بتانے جاتا ہوں وہ عقیدہ امام مہدی علی عزوان سے متعلق عموماً عبدالرات میں مجھ سے حضرت عیسی علیہ السلام سے تو مطالب تو عبدالرات میں باتیں سنی ہوگی اور سنتے رہتے ہیں امام مہدی علی عزوان کی شخصیت کا تعلق جب آپ حضرت مزید اقصہ میں تشریف لے گئے تھے عبدالرحیم بھائے حضی صاحب عبدالخالق صاحب عبدالخالق صاحب اور دیگر جو لوگ میرے ساتھ جاتے ہیں عابض محمود صاحب مفتی صاحب بھی گئے ہیں ابھی دلال صاحب بھی جا کے آئے ہیں تو وہاں قبط یہ سخرہ ہے ہے کہ نہیں دوم عبدالرو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دوم عبدالرو کے چار دروازے ہیں لوگ بتاتے ہیں ان چار دروازوں میں ایک دروازے کنام ہے باب الرحمہ اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہوں گے اور امام مہدی بھی داخل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کی امام مہدی سے ملاقات کہاں ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کہاں گی اس کا منظر نہ بھی آوازات کے سامنے پیش کرتا ہوں میں اکثر دیکھا ہوں گا آپ نے ہے کہ نہیں کہ کہاں ہوگی ملاقات ہمارے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ امام مہدی علیہ الرزوان تشریف لائیں گے یہ بہت بڑی خوشخبری امت کیلئے بہت بڑی احزاز کی بات ہے کیوں احزاز کی بات ہے کہ حدیث کے اندر مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اصل کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے غصر ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ الرزوان تشریف لائیں گے اور یہ روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ اقامت ہو چکی ہوگی اور اقامت کہ ساتھ ساتھ صفحے بن چکی ہوگی اور حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے جب امام مہدی علیہ الرزوان دیکھیں گے کن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہیں گے کہ آپ آگے تشریف لائیں نماز پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ نہیں تو کریمت اللہ لحاظ الامہ اللہ آمین میں کھول ہوگی یہ دعا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ یہ امت کا اعزاد ہے کہ آپ کی اقتداء کے اندر میں نماز پڑھیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت عیسیٰ کس کی اقتداء میں یعنی کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی علیہ رضوان امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سارے مسلمان مسلمان کی صرف بندے ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہوں گے تو یہاں اس روایت کی الفاظ ایک یا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اعزاد دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ میں سریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کیلئے آئے ہوں اسی لئے تو میں حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمارے لئے حکم کیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے یہ جو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے یہ میں آپ کے رات کے سامنے پھر دکھاتا ہوں یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے اب اس حدیث کو تلاش کرنے کے لئے مجھے کافی وقت لگا کل ایک جوڑی گھنٹہ لگیا کیونکہ دوسری کتابوں میں تو ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مسلم شریف سے آپ کو دکھاتا ہوں کر میں پریشان تھا کبھی کونسی کتاب دیکھ رہا رہا کبھی لیکن الحمدللہ مل گئی آخری زمانے میں قرب قیامت کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاں سے مشروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور دل سسمی بھی پیدا ہوگی کہ آخری زمانے میں حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی اور امام مہنی علی رزوان جب تشریف لائیں گے تو ان کی نشانی کیا ہوگی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جابر روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر زمانی خلیفتن ایک خلیفہ ہوگا آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ اس کا چامتہ ہے کہ مال کو تقسیم کرے گا اور اتنا مال تقسیم کرے گا اتنا مال تقسیم کرے گا کہ اس کا حساب کتاب ہوگا سبحان اللہ مجھے بتائی کہ آج تک ایسا خلیفہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا مال امت کے اندر تقسیم کرے کہ امت لیتی لیتی تھک جائے اور وہ دیتے دیتے نہ تھک جائے اور یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا کہ آخری زمانے میں یعنی پرکت احمد کہ ایسا خلیفہ ہوگا ایسا خلیفہ ہوگا کہ وہ اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے سبحان اللہ اور لوگوں یعنی لوگوں کو پھر ضرورت نہیں ہوگی اتنا دے گا بے حساب دے گا آج کل کے جتنے بھی جو خلیفہ گزرے ہیں یہ سو ڈیر سو سال کے اندر وہ تو لیتے رہے ہیں امت سے اور لوگوں سے ایسے ہم نے تو نہیں دیکھا آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے سنا ہے پڑا ہے؟ ہرگز نہیں ہاں جی؟ کہ انہوں نے دیا ہو مانگا نہ ہو آج تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مانگ رہے ہیں دنیا سے مانگ رہے ہیں کبھی کس کا موتاج کبھی کس کا موتاج کبھی کس کا موتاج اور خلیفہ بنے پھر رہے ہیں خلیفہ بنے پھر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں ایسا ہماری آنکھوں نے ایسا خلیفہ نہیں دیکھا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت کو دے گا یہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے مراد کون ہے امام مہدی علی رضوان اور ایک روایت یہاں اس کے اندر ایک اور روایت آتی ہے مدعو شریف کے اندر موجود ہے اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام مہدی علی رضوان کی پہنچان کیا ہے تارف کیا ہے اب اگر مثال کے طور پر آج کوئی امام مہدی کا کوئی روب دھار کر آ جائے ہوتا ہے میں امام مہدی ہوں جیسے میں نے وہ آپ کے سامنے وہ ائرپورٹ والی مثال دیا تو معلوم تو ہونا چاہیے امام مہدی علی رضوان ہے کون اور دنیا کے اندر آج بھی اور اس سے پہلے بھی سو سالوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کا روب دھار کر لوگوں کو دھکا دیا تو امام مہدی علی رضوان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر جا آتا ہے کہ حجرِ اسبت مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسبت کے درمہ ان کی کیا ہوگی ان کی بیعت ہوگی یہ بہت بچہور روایت ہے مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسبت حجرِ اسبت اور مقامِ ابراہیم وہ منظرناوہ کیا ہوگا وہ بھی ذرا سننے ہیں وہ منظرناوہ یہ ہوگا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علی رضوان پیدا کہوں گے مدینہ منورہ میں ایک شخص قادیان کے اندر پیدا ہو اور وہ دعویٰ کرے تو کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں پیدا تو امامِ ملکہ ہیں مدینہ منورہ وہیں ان کی نشنوہ ہوگی وہیں ان کی بودباش ہوگی وہیں بڑی ہوگی اور جب چالیس سال کی عمر ہو جائی گا جب چالیس سال کی عمر ہوگی تو ان کا ظہور ہوگا اب ظہر سے پہلے کی جو جو پروسس ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ وہاں اس زمانے کا کوئی رولر ہوگا روایت کے اندر آتا ہے کوئی رولر ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا تو دوسرے رولر کے انتخاب کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے گا یعنی اس زمانے کا کوئی بادشاہ ہوگا اختلاف ہو جائے گا کہ بھئی آپ کون بنیں تو امام مہدی علی رزمان اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں مجھے چنن یا اللہِ خلافت کے لیے یا بادشاہت کے لیے تو وہ کہاں ہی گئے وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف تشیب دے گئے اب جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تواف ہو رہا ہے تواف کے دوران مقامِ مقامِ ابراہیم حضرت کی درمیان کیا آتا ہے ملتظم آتا ہے میں نے جیسے بتایا وہاں دعا کر رہے ہوں گے اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے بہت اللہ کو چمٹے ہوئے ہوں گے اس وقت لوگ پہچان جائیں گے پہچاننے والے کون ہوں گے ان کی حل بھی ذرا سن لیں تو بتا سکتے ہیں کون ہوں گے عبدال ہوں گے عبدال ہوں گے عبدال کون ہوتے ہیں ولی کتب جیسے مشہور ہے نا ولی کتب اللہ کے ولی کتب بزرق سوفیہ ایک درجہ ایسا بزرقوں نے بیان فرمائے کہ وہ عبدال کا درجہ ہے جن کی وجہ سے قیامت تک دنیا کا نظام چلتا ہے اللہ حافظ یعنی وہ لوگ جو دنیا کے سامنے ظاہر تو نہیں ہوتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور حجیث میں کیا آتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو قیامت نہیں آئی تو روایتوں میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوئے کہ دنیا کے اندر تقریباً ستر عبدال ہر وقت موجود رہتے ہیں کتنے؟ ستر عبدال دنیا کے اندر ستر کے قریب عبدال اور چالیس عبدال شام کے اندر ہر وقت اور باقی جو عبدال ہیں تیس کے قریب وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ان کا کام ہی اللہ کے ذکر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور کوئی دنیا سے سواری چیزوں سے دور ضرورت کی چیزیں پوری کرتے ہیں چالیس کے قریب عبدال بعض روایتوں میں ستر کے قریب عبدال ایسے ہوں گے جو امام مہدی کے ظہور کے وقت مکہ مکرمہ میں کہا ہوں گے موجود ہوں گے اور وہ ان کو پہچان لیں گے ہم جیسے کوئی کام نہیں ہے ہم اپنے آپ کو عبدال میں شمار کیسے کر سکتے ہیں اس زمانے کے اندر چالیس عبدال ایسے ہوں گے جو امام مہدی علی رضوان کو پہچان لیں گے کہ یہ ہے امام مہدی علی رضوان وہ آگے بڑھیں گے اور ان کا نام پوچھیں گے ان کے والد کا نام پوچھیں گے حضرت امام مہدی علی رضوان بتا لیں گے کیا نام امام مہدی علی رضوان کو پہلیں گے محمد بن عبدال محمد حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کے اندر روایت موجود ہے وہ بھی دکھانے والا تھے لیکن وقت نہیں ہے اس سامنے موجود ہے عبدال ایسے ہوں باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے امام مہدی علی رضوان حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نام کے ان کا نام میرے نام کی طرح ہو محمد اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہو اور کتابوں میں لکھا ہے نجیب الطرفین ہوں گے اس کا کیا مطلب جی ماباب دونوں کے دونوں سید سادار خاندان سے ہوں گے باب کی طرف سے کیا ہوں گے ماباب کی طرف سے کیا ہوں گے ہوں گے حسینی ہوں گے نا اور ماب کی طرف سے تاتیمہ رضی مجھے باب کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماب کی طرف سے حسینی ہوں گے نجیب الطرفین اتنی واضح نشانیاں اتنی واضح نشانیاں کہ ان کے باب کا نام ان کا اپنا نام نجیب الطرفین ہونا یہ سار اور پھر آگے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چلت پھرا ان کا جو ان کا جو وزرختہ جو ہوگی ان کی جو شبیح ہوگی وہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی یہاں تک فرمائیں کہ ان کی نام جو ہے اونچی ہوگی تو چالیس سے قریب عبدال ان کو پیچان نہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا کریں گے بیعت ہوگی اب مجھے بتائی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں امام مہدی ہوں اور پھر دعوی کرتا ہے نبی ہونے کا تو وہ اپنے دعوی میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے امام مہدی علیہ رضوان کبھی نبوت کا دعوی نہیں کریں گے امام مہدی علیہ رضوان نبی ہونے کا دعوی نہیں کریں گے ایون کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے بادشاہت کے منصب سے جان چھوڑا کر کہا رہے ہیں مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں مدینہ مناورہ میں نہیں ٹھر رہے ہیں وہاں جاگے ہیں ایسا نہیں کہ میں مجھے بنا دیا جائے اب ایک سوال یہ لوگ کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی جو ہوں گے وہ امام مہدی علیہ رضوان کو کیا مانے گے ایک سوال ہے سوال اس لیے ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جس نے نبی ہونے کا دعوی کیا بزاری بات ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شکوں کو شبہات میں ڈالنا ہے کہ بھئی یہ امام مہدی بھی تو آ رہے ہیں تو پاکستان والے کیا مانیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی پوری دنیا کے مسلمان کو مانیں گے پوری دنیا کے مسلمان جو اس وقت موجود ہوں گے ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق سارے کے سارے ان کو خورو کریں گے اور ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علی رضوان کا جو مقام اور مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے کیا ہوگا یہ بھی سوال ہے تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس زمانے کے اندر سب سے مرتبے کے اعتبار سے امام مہدی علی رضوان کا جو منصب ہوگا اس ساری دنیا کے انسانوں پر سب سے اعلی ہوگا لیکن صحابی صحابی رسول سے درجہ ان کا اوچھا نہیں ہوگا یعنی جتنے بھی صحاب اکرام گزرے ہیں مرتبے کے اعتبار سے ان سے آگے نہیں کوئی بھی نہیں نکل لے گا کوئی بھی نہیں نکل لے گا تو لہذا امام مہدی اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے امام مہدی کے درجہ سب سے سمجھ انہوں نے بیان فرمایا ہے کتاب تقریبا سو صحابی کی ہے ساٹھ صحابی ستہ صحابی کی کتاب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک روایت ملتی ہے ایک سنت سے پھر دوسری روایت ملتی ہے دوسری سنت سے پھر تیسری چوتی پانچویس طرح کرتے کرتے جائیں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں تو اس روایت کو سب روایتوں کو جمع کر کے پوری امت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت امام مہدی علی رزوان کے عقیدے کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ہم یہ فیصلہ دیں گے کہ وہ اہل سنت اگر نہیں مانتا تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اہل سنت میں اس کا شمار نگی ہوگا یعنی اہل سنت میں اہل سنت والجماد میں شمار ہونے کے لیے امام مہدی کے عقیدے کو ماننا ضروری ہے ہم میں سے ہر شخص اہل سنت والجماد میں شمار ہونے جو اہل سنت والجماد نہیں ہے وہ امام مہدی کے عقیدے کو نہیں مانتے نمبر دو بات کہ امام مہدی کا نام میں نے بتا دیا مہدی اب اگر کوئی شخص یہ کہ میں بھی مہدی ہوں تو اگر اس کے لقب کے طبار سے اگر دیکھا جائے چونکہ امام مہدی کا لقب جو ہے وہ ہدایت یافتہ مہدی جس طرح حضرت امیر معاویٰ کے بارے میں بھی آیا حضرت صاحب کی دعا کے اندر انہوں نے دعا دی کہ اگر وہ ایسا رولر ہے ایسا شخص ہے کہ جو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور امت کی ہدایت اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق وہ لوگوں میں وہ ہدایت کو باٹنا ہے ہدایت قوام کر رہا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ہدایت نہیں لیکن ایک شخص امام مہدی علیہ الرزوان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے دنیا کے اندر ایسے لوگ آج بھی موجود اور پہلے بھی موجود ہیں جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک شخص تھا اس کا نام کیا تھا گور شاہی اس نے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ سے امریکہ کے ہوتل نیوک میں ملاقات کی پاکستان کے اندر وہیں مرہا تھا اس کے بھی چیلے چاہتے ہیں یہاں موجود ہیں پاکستان بھی موجود ہیں گور شاہی ان کی ایک جماعت کی اور زمانے کے اندر انجومن سرفروشان اسلام اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ الرزوان لیکن میں نے بتایا کہ امام مہدی جو آئیں گے قرب قیامت آئیں گے حضور علیہ السلام کی حدیث میں اور اس کے لیے یہ بہت ساری روایت ہے بہت ساری حدیث ہمارے پاس موجود ہیں بہت بات سمجھ میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیلئے ہیں اب آگے ایک اور اعتراض کرنے والے اور لوگوں کو گمرا کرنے والے اور شکو کو شبہات ڈالنے والے کہتے ہیں کہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ غیر اختیار امام مہدی غیر اختیار امام مہدی اس کا کیا فائدہ ہے یعنی آپ تو حضرت عیسیٰ کو بھی بلا رہے ہیں اور امام مہدی ہو رہے ہیں تو اختیار تو امام مہدی کا نہیں ہے اختیار تو حضرت عیسیٰ کا ہے تو اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اب امام مہدی علی رزوان کا امام مہدی علی رزوان کا اس آخری جو جو زمانے کے اندر کردار کیا ہوگا ہوگا کیا اس وقت کا منظر نامہ کیا ہوگا کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور حجیزوں میں کیا لکھا ہوگا حضور علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے اچھا اس بات کو بھی سمجھ لیں اس کو یہ اس طرح کے شکوک و شبحات ڈال کر ایک اور ادراز کرتے ہیں وہ اس روایت پر میں بعد میں کلام کروں گا پھر کبھی ایک دو ہفتے تین ہفتے بعد جب بھی ذہن اس طرح جائے گا تو انشاءاللہ میں اس پر آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا بتاؤں گا ابن مالی کی روایت میں آتا ہے للمہدی اللہ عیسی بن مریم للمہدی اللہ عیسی بن مریم اور یہ شکوک و شبحات ڈالنے کے کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی علی رضوان کا کوئی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی ہیں ایک ہی شخصیت ہے ان کا عقیدہ ان کے لیے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہمارے لیے ہے ابھی فیلال یہ بات میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ایک شخصیت الگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شخصیت الگ ہیں امام مہدی علی رضوان کا ظہور کہاں سے ہوگا کہاں پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایش نہ ہوگی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے آسمان پر کہا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کہاں ہوگی مکہ مکرام ملتظم کے پاس ملتظم Dick حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کیا ہے مریم اور حضرت عیسیٰ کا پورا نام کیا ہے عیسیٰ ابن مریم دیکھ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہو رہی چاہیے بچوں کو بھی بتائیں اور امام مہردی علی الرظین کا نام کیا ہے محمد ان کے والد کا نام کیا ہے اماد اللہ ٹھیک ہے اتنی شناخت حدیث کے اندر موجود ہے تا کے تو یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں اب قیامت کے منظر کی طرف چلتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ہونے کیا جا رہا ہے ایک اور روایت کے اندر ایک اور روایت کہ عیسیٰ ابن مریم جنزیرو فی کم امام کم منکم عیسیٰ روایت کے اندر اس میں بھی موجود ہے کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے فی کم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ امام تم میں سے ہوگا یہ دونوں چیزیں الگ ہیں کیسے پتہ چلے امام کم منکم کہ امامت کس کی ہوگی اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کہا تشریف لائیں گے اور اس سے پہلے پہلے میں نے جیسے عرص کیا تھا کہ امام مہدی یہ جو قیامت کے منظر نامے میں یہ بات لکھی گئے کتابوں میں کہ امام مہدی علی رضوان قسطن تنیا کے اندر موجود ہوں گے وہاں کسی مارکہ چل رہا ہوگا کوئی جنگ چل رہی ہوگی روایتوں میں آتا ہے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ دجال آ چکا ہے اب یہ منظر نامے کی طرف چلیں دجال آ چکا ہے نکل چکا ہے امام مہدی علی رضوان کہ سات سال کے بعد دجال کا ظہور ہوگا یاد رکھیں کتنے سال کے بعد اور ان کا جو ظہور ہوگا دجال کا جو خروج ہوگا وہ کتنے سات سال کے بعد اور امام مہدی علی رضوان کا جو ظہور ہوگا وہ چالیس سال کی عمر میں ہوگا اور سات سال کیا ہوگیا دجال کا خروج ہوگا سمجھنا نہیں بات امام مہدی علی رضوان پہنچے گے کہاں شام جائیں گے شام کی طرف تشیر لے جائیں گے اور پتہ یہ چلے گا کہ درجال آگیا ہے لوگوں میں مشہور ہو جائے گا مختصر یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر اثر یا فجر کا وقت آتا ہے اثر کا وقت بھی ہے فجر کا وقت بھی ہے اور اس کی تدبیق بھی علماء نے کی ہے کہ فجر کا وقت کبھی ذکر ہے حدیث میں اور اثر کبھی ہے تو کیا ہوگا تو پہلی جو نماز ہوگی وہ فجر کے وقت کی نماز ہوگی وہ بڑا مبارک وقت ہوگا اس وقت جب مسلمان نماز پڑھے ہوں گے اور اقامت بھی ہو چکی ہوگی امام مہدی مسلح کی طرف تو لوگوں میں شور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارت الفیغا سفید منارہ مشرقی منارہ جو مسجد امو کی کہاں موجود ہے شان کے اندر موجود ہے دمشق کے اندر موجود ہے اس منارے پر حضرت عیسیٰ اب کہنے آئیں گے کیسے سری لگائی جائے گی اس پر میں سارے سوالوں کی جوابات ابھی نہیں دیتا انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اس طرح پچیس میں مجھے ختم کرنا ہے مفتی صاحب کا حکم آیا تو امام مہدی علیہ رزوان تشریف لیائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لیائیں گے اور میں نے روایت کے اندر بتا دیا کہ کیا ہوگا کہ ان کو آگے کریں گے وہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور اس کے امام مہدی علیہ رزوان پہلے کوچھ کر جائیں گے کس طرف بیت المقدس کی طرف ان کی حجرت گاہ کونسی ہوگی بیت المقدس مسید افسہ میں نے بتایا تھا اور وہ دروازہ بھی بتایا تھا کہ اس دروازے سے امام مہدی علیہ رزوان پہلی نماز پڑھانے کے بعد جامعہ عموی دمشق کے اندر پہلی نماز پڑھانے کے بعد مسید افسہ میں تشریف لے جائے اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تاقب کریں گے پیچھا کریں گے نمائیت نہیں آتا ہے دجال کا تاقب کریں گے اور تاقب کرتے 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 وہ جبل زیتون کے راستے سے دجال روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی مسید افسہ میں اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مسید افسہ بیت المقدس کا جو قبضہ ہوگا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا مسید افسہ کا جو قبضہ ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا لیکن جو باہر ہیں وہ فرشتے چاروں طرف چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہوں گے اس کی حفاظت کیلئے تاکہ دجال داقل نہ ہو اور یہ جو دجال کی دجال کی جو فوج ہے وہ اس نے چاروں طرف سے حصار لیا ہوا یعنی مسلمان وہاں امام مہدی علیہ زبان کی فوج کے ساتھ کیا ہوں گے محصول ہوں گے جب حضرت عیسیٰ صلاح و السلام تشریف لائیں گے کہا بیت المقدس میں تشریف لائیں گے جبل زیتون کے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے کہا بابِ رحمت کے راستے سے اندر داخل ہوں گے وہ راستہ بھی اور دروازہ بھی دکھایا تھا اس کے بعد پھر امامِ مہدی سے وہاں ملاقات ہوگی اور وہاں پھر حضرت عیسیٰ صلاح و السلام نماز پڑھا ہے وہاں ملاقات ہوگی ملاقات کے بعد پھر حضرت عیسیٰ صلاح و السلام مسجد اقصہ کے تین پتھر لیں گے پہلا پتھر ماریں گے دجان کو دوسرا ماریں گے تیسرا ماریں گے بابِ لُد کے مقام پر اور یہ پاول بے وقوب کہتے ہیں کہ لُد سے مراد وردھیانہ ہے لُد تاریخ کی کتابوں میں میں نے اپنی کتاب پر بھی ذکر کیا ہے کہ اس پر کافی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے لُد تو بھقائنے جگہ ہے جانی پہچانی جگہ ہے قدیم کتابوں میں وہ قدیم شہر ہے لُد سے مراد لُد ہی ہے لُد دیانہ نہیں ہے جو ہندوستان کے اندر موجود ہے لُد کے مقام پر جو آپ از رات دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو فلسطین پورا پہنچا دیا ایک دوبارہ وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کا خاتمہ کریں گے دجال دجال کا خاتمہ کریں گے امام مہدی علی رضوان کا دور اور دجال اور حضرت عیسیٰ کا دور ایک ہی ہے یاد رکھیں امام مہدی پہلے حضرت امام مہدی تشریب لائیں گے پھر حضرت عیسیٰ تشریب لائیں گے اور دجال اس وقت موجود یہ تین دور اور اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا روایت میں یہ آتا ہے کہ انتقال ہوگا کہاں یہ نہیں لکھا انتقال ہوگا کتنی عمر کے اندر انتقال ہوگا 49 49 سال کے اندر انتقال ہوگا 49 49 49 سال کے عمر کے اندر انتقال ہوگا اور پھر یہ لکھا ہے کہ مسلمان ان کی نماز پڑھیں گے کون پڑھیں گے مسلمان بعض تاریخی روایت سے پتا چلتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تدخیم بھی کہاں گی مسجد اقصہ کے اندر ہوگا لیکن حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں پتا چلتا حدیث کے اندر یہ نہیں پتا چلتا کہ امام مہدی کہاں کب تشریب لائیں گے کونسی تاریخ کو آئیں گے اور کونسے سن کو آئیں گے کہیں نہیں پتا کسی تاریخ کسی حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں آتا کہ فلا تاریخ کو آئیں گے فلا سن کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو آخر کے اندر جو چھپیس ہو گیا ہے آخر کے اندر اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ امام مہدی علی رزوان کے دور میں یاجوز ماجوز کا جو دور ہوگا وہ دجال کے خاتمے کے بعد کا دور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے میں نے بتایا جبل زیادون پر چڑھ جائیں گے اور ان کی بدعا کے نتیجے کے اندر یاجوز ماجوز حلاف ہوگی تو یہ سارا نفسہ قیامت کا آپ کے سامنے رکھ دیا آپ اپنی یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے عقیدہ کا مسئلہ ہے اس لیے اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ علیہ السنت میں جماعت میں نہیں ہے ماننا بھی ضروری ہے جاننا بھی ضروری ہے مسلمان نہ جانتے ہیں نہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں جب جانیں گے تو مانیں گے نا اپنے اولادوں کو اپنی نسلوں کو اس حقیدے کے بارے میں بتائیں مزید قسم اس قسم کے جو عشقالات ہوں آپ کے ذہن گندہ اور ہم سے کوئی اگر اس فوضو پر بات کرنا چاہتا ہے تو ہائٹ پارک کے اندر آجائے ہارے ختمیرہ بود اکیڈمیز لندن موجود ہے اور یہ گچ اور یہ میدان یہ موجود ہے اس فوضو پر بات کریں قرآن بھی موجود ہے انشاءاللہ بات کریں گے باخر دعوان الحمدللہ دو مرد کے لیے معافی مختصر